مفرور نواز شریف کی سربراہی میں حکومتی اجلاس اداروں کے ساتھ سنگین مزاک ہے مرکزی صدر پی ٹی آئی چوہدری پروے صلاحی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اجلاس کا اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں مداقلت ہے حکومتی اعلامیہ میں سپریم کورٹ کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کی گئی الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ثابت ہوگا ملت پاک میں سابق ایس پی فرہت عباس کے قتل کا ڈراؤپ سین قتل کی ماسٹر مائنٹ مقتول کی بھابی اور اس کا دوسرا شہر نکلا سی آئی ایک بالٹاؤن پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مقتول نے بیوہ بھابی کو سیکیورٹی گارڈ سے شادی کرنے سے منع کیا تھا مہنگائی نے عوام کی کمر ٹوڑ کر رکھ دی سستہ ہوتا برائلر ایک بار پھر مہکا چکن کی قیمت میں چھ روپے اضافہ ایک کلو برائلر گوش چار سو چوالس روپے تک بکھنے لگا فارمینٹوں کی قیمت میں استحقام فی درجن انٹے دو سو پچپن روپے تک فروخت سبزی اور پھل خریدنا بھی عوام کے لیے خواب بن گیا کیلہ چار سو پچاس روپے درجن تک بکھنے لگا سیپ چار سو امرو دو سو روپے کلو تک فروخت ادرک ساس سو لیسن چار سو ٹیمانٹر ایک سو بیس پیاس سو روپے کلو تک دستیاب ماہ مقدس میں بھی مہکائی آؤٹ آف کنٹرول ایک ہفتے میں آٹا عدالیں اور چینی سمیت تئیس اشیاں مہنگی سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہکائے کی شراب تالیس اشاریہ تین شہ فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے بیس کلو آٹے کا تھیلہ انچاس روپے مہنگا چینی کی فی کلو قیمت دو روپے پچیس پیسے بڑھ گئی فی درجن کیلے کی قیمت دو سو سولہ سے بڑھ کر دو سو بتیس روپے ہو گئی مٹن کی فی کلو قیمت میں چھتیس روپے سے زائد کا اضافہ ہوا حالیہ ہفتے تازہ دودھ دہی اور خوشک دودھ کی قیمتیں بھی بڑھیں ماہ سیام میں حکومتی ریلیف صرف آچھے تک محدود شہریوں کو سستے رمضان بزاروں کی یاد ستانے لگی گزرشتہ سال صوبے میں تین سو سترہ رمضان بزاروں میں آٹھ عرب کی سبسیٹی دی گئی روانسال موجودہ حکومتیں رمضان بازار ختم کر کے تمام توجہ 53 عرب روپے کی لاگت سے مفتاٹہ فراہم کرنے پر مرکوز کر دی مفتاٹے کے حصول کے لیے گھینٹوں انتظار عوام لمبی لمبی کتاروں میں ہونے لگے خار چائنس کی موڈل بازار میں انتظامیاں کے ناکس انتظامات روزے کی حالت میں عوام پریشان دوسری جانب شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹھے کی سپلائی بہتر نہ ہو سکی سستے آٹھے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر آئے شہری مایوس لوٹنے پر مشبور جو گندم یوکرین سے منگوائی گئی ہے یہ چار سال پرانی گندم سی جو کیڑا بھی جس کو لگا ہوئے اور جس کو فنگس بھی لگا ہوئے فنگس والی گندم زہریلی ہوتی ہے آٹھا ملے گا تھوڑا کاغزوں میں زیادہ ہوگا لوگ مریں گے زیادہ زیادہ ٹی وی پہ حبریں آیں گے شورت ہوگی کہ فلان جگہ بھی آٹھا تقسیم ہو رہا ہے لگے کہ ایسے جیسے ہر جگہ آٹھا تقسیم ہو رہا ہے لیکن کسی نے کسی کی جان کی قیمت پہ حکومتیں یوکرین سے فنگ کر زدہ گندوں میں پورٹ کی سستی شہرت کے لیے لوگوں کو مفت آٹھے کے نام پر لائنوں میں لگایا گیا پاکستان میں آٹھے کے لیے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں رہنما پی ٹی آئی جمشید اربال شیمہ کی پریس کانفرنس لہور میں قائم آٹھا سینٹرز پر مستحقین کو مفت آٹھے کی سپلائی جاری شہر میں ایک لاکھ پینتالیس ہزار سات سو پچپن تھیلے تقسیم کیا گئے آٹھا تقسیم پوائنٹس پر پانچ سو سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تینات سی سی پیو بلاد صدی کمیانہ کہتے ہیں مفت آٹھے کی تقسیم کے عمل کو پرامن اور محفوظ بنا رہے ہیں سونے کے دام بے لگام گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت میں تین ہزار پانچ سو روپے تک کا اضافہ چوبیس کرا سونے کی قیمت دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو روپے تولہ ہو گئی بائیس کرا سونے کی قیمت ایک لاکھ ہکانوے ہزار ایک سو پچیس روپے تولہ مقرر عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں دس ٹالر فی آنس تک کمی آئی شہدرہ فلائی اوور منصوبے پر تعمیراتی کام کا غاز پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلہ بند کر دیا جائے گا تعمیراتی کام کے دوران چھوٹی ٹریفک رواندوان رہے گی ہیوی ٹریفک کے لیے سات مقامات سے مکمل ڈائیورجن ہوگی اور پی ٹی رہنما آسد عمر کہتے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس بھیجا گیا سمجھ نہیں آیا واقعہ کیا تھا مزہکہ خیز بنایا گیا آئین کی بالا دستی کے لیے وکلا تحریک شروع ہو چکی